جیسے کرکٹ میں کئی بار آخری اوبر کی انتیم گین تک رومانچ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کلائمیس تک کھیل دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک اسی طرح دوہزار چوبیس کا سیمی فائنل کہے جا رہے پانچ راجیوں کے اسیمبلی الیکشن کے نتیجوں کا رومانچ بھی اب بڑھتا جا رہا ہے خود کانگریس پارٹی کے ساتھ ساتھ کئی ایکسپورٹز دعویٰ کر رہے تھے کہ مدبردیش میں کمل کو مات اور کملات کو جنتا کا ساتھ مل لاتا ہے لیکن ایکزٹ پول کے بعد اب یہ تصویر بڑی دھندلی پڑتی نظر آ رہی ہے کیونکہ کئی سروے میں گاجے باجے کے ساتھ بیجے پی کی اٹھارہ سال بعد پھر ستہ میں حاصل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو ادھر راجستان میں بھی بیجے پی کانگریس پر بھاری پڑتی دکھ رہی ہے چھتیز گھر میں کری ٹکر دکھ رہی ہے لیکن وہاں کانگریس کا پڑھرا بھاری دکھائی دے رہا ہے یعنی بھوپیش سب کے سردار ہے چھتیز گھر کے اندر اور زیادہ تر ایکزٹ پول کے مطابق تیلنگانہ میں کانگریس بی ایر ایس کے ساتھ میں ستہ چھینٹی دکھ رہی ہے لیکن ایکزٹ پول کے بعد ایک اور بڑی گھٹا ہوئی ہے قریب اکیس گھنٹے کے دورے پر دوبائی پہنچے پردھان منطری موڈی کا بھارتے سمودائے کے لوگوں نے ناکیول زوردہ سواگت کیا بلکہ اب کی بار چار سو پار کے نارے تک لگا دیئے یعنی کل ملا کر دیش شیلے کر ودیشی زمین تک چناوی محول ہے چناوی رومانچ زبردست اوفان پر ہے تو آج جنتا جراردن کے بیچ ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث تین دسمبر میں کس کی کھلے گی پول اور کون بجائے گا بھول آج کی چرچہ اسی پر مدھی پردیش میں کمل یا کملنات راجستان میں راج بدلے گا یا ریواز چھتیس گڑ کا گڑ کس کے نام ایکزیکٹ ریزلٹ سے پہلے ایکزٹ پول کا پرنام آ گیا ہے اور رجان بتا رہے ہیں کہ اس چناوی کھیل کا رومانچ آخری اوفر تک قائم رہے گا کیونکہ ایک بڑے اولٹ پھیر کے ساتھ زیادہ تر سروے مدھی پردیش میں شیو راج کے قائم رہنے کا انوان جاتا رہے ہیں نیوز ایٹین کے ٹارگیٹ پول کے مطابق راجستان میں بھی کمل کھلتا دیکھ رہا ہے اور چھتیس گڑ میں کانٹے کی ٹککر کے بیچ کانگریس کا پلڑا تھوڑا بھاری دیکھ رہا ہے اور تیلنگانہ میں کانگریس کا ساتھ جنتا کا ہاتھ دیکھ رہا ہے گندستر کی راجنیتی مجھے نہیں لگتا ہے اس کا اثر پڑے گا اور اتنا ایڈی ایڈی ہو گیا ہے کہ اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا یوشی جی کئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ اوور کانفیڈنٹ تھے آپ میں بھینکر گھڑ بازی تھی جس پرکار کا وشوہ سمرتھن اور آشیرواد بھارتی جنتا پارٹی کو ملا ہے اس دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ راجستان میں 135 plus 135 سے اوپر بھارتی جنتا پارٹی کے سیٹیں آنے والی ہیں پٹواری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانٹے کی ٹکر واقعی مہنگی پڑ رہی ہے کانگریس پارٹی کو یا پھر سندھیا کا جانا مہنگا پڑ جو کانگریس پارٹی کا انٹرنل سروے ہے اس میں کانگریس پارٹی کو 135 سیٹ سے اوپر جاری ہے 155 تک بھی جا سکتی میں نے پہلے ہی کہا تھا مدھ پردیس میں کوئی کانٹے کی ٹکر نہیں ہے بھارتی جنتا پارٹی بھاری بہومت سے جیتے گی لیکن ایک طرف ایکزٹ پول کے نتیجے تھے تو دوسری طرف دوبائی میں پردھان منتری کے سامنے بھارتی سمودائے کے لوگوں نے بی جی پی کے لیے 2024 میں نیا target سیٹ کر دیا لیکن آج جنتا کے بیچ پانچ راجیوں کے ٹریلر پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث تو ہمارے ساتھ آج کون کون جڑا ہے آئیے آپ کو ملوا دیتے ہیں سب سے پہلے آج کا ٹاپک ہے کس کی کھلے گی پول اور کون بجائے گا ڈھول تو آج کے اس مہمانوں کی لسٹ میں میں اپنے گیسٹوں کو بلاؤں گا ایک الگ انداز میں میرے ساتھ پہلے آ رہے ہیں سہسین پونہ والا سہسین پونہ والا کا بینندر ہے سہسین پونہ والا کا بینندر ہے میرے ساتھ راجیتی کشلے چک ہے ان کا بینندر ہے سٹوڈیوز کے اندر میرے ساتھ آ رہے ہیں راج کمار بھاتی راج کمار بھاتی راج کمار بھاتی کو بلاتے ہیں رات کمار بھاتی شہداد پونہ والا بھارتی انتبادی کے مپسطہ رات کمار بھاتی سنجے کمار جنہاوی بس لے سکت جانے مانے زور دیتاریو سب اندر ہے سورب دوبے سورے میتل سنجے رانا سید چبات سنجیف کوشک مہروتین رنگریز سفقہ بین اندر ہے تو کس کی کھلے گی پول کون بجائے گا ڈھول تو زوردار تعلیوں سے ابی رنڈن کریے ہمارے تمام مہمانوں کا ہمارے چنوی ایکسپورٹس کا ہمارے نیتاؤں کا آپ چھپکا ایک بار پھر ابی رنڈن ہے نیوز ایٹین کے اس میگا شو کے اندر اور آج کی چرچہ کی میں شروعات کروں تو سب سے پہلے کچھ آنکڑے دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ راجستان کے اندر بی جی پی کے لیے جیت اتنی آسان دکھ رہی تھی اتنی ہے نہیں اور مدی پردیش کے اندر کانگریس جتنی ہاوی دکھ رہی تھی اتنی ہے نہیں اور ساتھ ساتھ ستیس گڑھ میں بھوپیش بھگیل کا قلعہ بی جی پی نہیں بھیت پا رہی اور بی آر ایس کو چنوٹی دے رہی ہے کانگریس تیلنگانہ کے اندر تو یہ کچھ بڑے آخڑے ہیں اور مدی پردیش میں چاہے مہاکوشل ہو چاہے چمبل ہو اسیibi جے پی� دکھ رہی ہے بی جیٹھ مضیف کرتی مہاکوشل چاہے 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 دکھ رہی ہے اور مہاکوشل جو کمنلاد کا علاقہ ہے وہاں بی جی پی سویپ کرتی ہوئی دکھ رہی ہے سنتالİس سیٹوں میں سے بتیس جیتی ہوئی دکھ رہی ہے اور کانگریس کے کھاتے میں پندرہ آنے کے کھاتے میں شوننے جا رہی ہیں یعنی جہاں جہاں مدے پردیش میں انے تھے وہ ساری سیٹے لگ بگ لگ بگ بی جی پی کے خاتے میں جا رہی ہے اور کانگریس سے سیٹے بی جی پی چھینٹی ہوئی دکھ رہی ہے ایسا کئی ایک زیر پول اشارہ کر رہے ہیں تیسین پونہ والا راج کمار بھاٹی سنجے کمار اور شہزاد پونہ والا آپ کا ایک بار پھرہ برندر ہے اور شروعات اس شرچہ کی میں کرتے ہوں سنجے کمار سے کیونکہ چنانوی وشلشکوں کا یہ دن رہتے ہیں یہ تین دن نیتاؤں کے پاس پہلے جانا مجھے لگتا ہے کہ غلط ہوگا سنجے کمار جی کھیل جتنا آثار دونوں کے لیے دکھ رہا آتا ہو اتنا نکلا نہیں ہے کیا تین دسمبر کو بھی کچھ ایسا ہی ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے چنانو وشلشن کو اور پولسٹرز کے لیے اچھا دن تھا ان کے لیے بھی اتنی چنانوٹی پورن دن تھا آپ الگ الگ راجیوں کے اسیسمنٹ کو دیکھیں تو الگ الگ راجیوں میں الگ الگ پولسٹرز کے اسیسمنٹ بہت الگ ہیں تو کس کے قریب ہوگا یہ کہہ پانا تو امیش بہت ہی مشکل ہے کہ کس کے قریب ہوگا پولس آف پولس کرتے ہیں کیا اس کے قریب ہوگا کیا کوئی آؤٹ لائر ہے جو کسی راجی میں ایک پارٹی کو بڑی جیت دکھا رہی ہیں کیا اس کے قریب ہوگا کہہ پانا تو بہت مشکل ہے کہ کیا ہونے والا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ساری پارٹیوں کے لیے کم سے کم دو بڑی پارٹی جو ہیں کانگریس اور بی جے پی کے لیے کچھ نہ کچھ اچھے سندیش الگ الگ راجیوں سے ضرور آئیں گے کچھ اچھے سندیش الگ الگ راجیوں سے ضرور آئیں گے شہزاد پونہ والا آپ راجستان میں خود مورچہ سنبھالے ہوئے تھے لیکن راجستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ کھیل بند تو سکتا ہے لیکن بگڑ بھی سکتا ہے تو کھیل بگاڑ کون رہا ہے آپ کا کبھی گھر کا بھیدی تو نہیں ہے جو لنکا ڈھارا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ سنا تھا پر انتو جس پرکار سے ہماری تین راجیوں میں جیت نظر آ رہی اور کانگریس کے وشلے شک ناچنے لگے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جیت میں کانگریس کے وشلے شک دیوانے ہو کر ناچنے تو یہ اچھی بات ہے یہ اچھا سنکیت ہے دیکھیں کل ملا کر کیا نچوڑ نکلا ہے کل کے exit پول سے 2018 میں جب یہ پانچ چناؤ ہوئے تھے راجی کے تو ہماری ایک بھی سرکار نہیں تھی پھر بیچ میں جوتے رہت ہے سنڈیا جی ان کے ہاں سے نکل گئے تو ہماری ایک سرکار مدی پردیش میں بڑھی اب جہاں پر کانگریس پارٹی کی دو راجی سرکاری تھی چھتیز گھر راجستان دونوں سرکاریں ان کی جا رہی ہے اور ہماری ان دونوں جگہیں پر سرکار ایک چھتیز گھر میں تو کسی نے چانس نہیں دیا وہاں پر بھی سرکار پاس میں آ چکے ہیں مدی پردیش میں بن رہی ہے اور راجستان میں بن رہی ہے جہاں تک راجستان کا سوال ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو دس پول ہے دس پول میں سے اگر آپ پول آف پولز نکالے تو راجستان میں سارے پولز کے مین ایوریج کو لیتے ہیں تو ہم لوگ ایک سو سات سے ایک سو دس کی سیٹ پہ ہے پر تو اس سے زیادہ ہی ہم جائیں گے اور جو دو پولز نے ہمیں نہیں دکھا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کی سرکار بن رہی ہے ان کو بھی انہوں نے وہاں پر 90 to 100 کے بیچ میں رکھا ہے جبکہ مدی پردیش میں اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر جو پولز ہے انہوں نے ہمیں 115 دیا ہے اور کچھ دو پولز نے 150 تک دیا ہے اب دیکھیں آتے ہیں کہ اس کا نچوڑ کیا ہے نچوڑ یہ ہے کہ دیکھیں دیکھیں شیوکمار کا بیان تو آپ نے سنی لیا ہوگا انہوں نے کیا کہا ہے دیکھیں شیوکمار نے کہا ہے کہ مجھے اگر کانگریس ہائی کمان بولے تو میں پانچوں راجوں میں سرکار بن باد ہوں گا نہیں وہ خود کی اپنی سرکار بن والے جہاں پر ان کی منشاہ ہے کہ وہ مکہ منتری بننا چاہتے ہیں وہاں پر تو وہ اپنے آپ کو مکہ منتری بنانی پہ ہاں تو بن والی انہوں نے آپ کو ہر آیا کرناٹا کے اندر نہیں نہیں بلکل ہر آیا اور اس کے last time result day پہ BJP کا موہ تھوڑا اترا ہوا تھا مطلب آپ پر وقتہوں کا موہ تھوڑا اترا ہوا تھا نہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ راج نیتی میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے کرناٹکہ میں ہم نشیت ہارے ہمارچل پردیش میں بھی ہارے پرنتو ہم اتر پردیش اتراخن گجرات پنجاب 39 میں یہاں پر ہم جیتے بھی ہیں دیکے شیف کمار کو ہلکے میں نہیں لے سکتے آپ بلکل میں ہلکے میں کبھی لیتا ہی نہیں ہوں اور یہ تو بات صدرمیہ جی کو بھی بھی زیادہ اچھی طرح سے پتا ہوگا مجھ سے بھی زیادہ اچھا پتا ہوگا کہ ہلکے میں ڈی کے شیف کمار کو نہیں لے سکتے اب پتہ نہیں کہ راجستان میں انہوں نے کتنے لوگوں کو وعدہ کر کے رکھا ہے 36 گھر میں پر سوال کا ایک جواب نہیں دیا بھئی ایک سوال کا جواب نہیں دیا کئی گھر کا بیدی تو لنکا نہیں ڈھارا راجستان کے اندر وہ سوال کا جواب آپ گول کر گئے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جب انٹری کر رہے تھے تو گاجے باجے کے ساتھ ڈانس پانس ہو رہا تھا تو مجھے یہ ایک بتائیے یہ خوشی کے آسو ہیں یا گم کے آسو ہیں آپ کو میرے چہرے پہ آسو کہاں دکھ رہے ہیں میرے بھائی مطلب سوال ہے میرے مسکرات ہی ہے اور نتی جو ہے ہمارے بھارتی سنسکرتی کا ایک حصہ ہے یہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس لئے وہ پرسنل کمنٹس کرتے لیکن میں اس لئے ناچ رہا تھا اس لئے میں خوش ہو رہا تھا کہ آخر یہ آبام سمجھ گئی جنتہ سمجھ گئی سب سے بڑا بھول کمل کا فول اس لئے پانچوں راجیوں میں سے چار راجیوں میں ان کی سرکار نہیں بننے والی ہاں میں ان کو کیونکہ انہوں نے راجستان میں کام کیا میں ایکچلی ان کو بدائی دینا چاہتا ہوں اچھا کام کیا اور راجستان میں ان کو ایج ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اور میں دوبارہ سے چیز ریپیٹ کر رہا ہوں مدھیا پردیش میں تین دسمبر کو امیج جی میں آپ کو جوائن کر رہا ہوں کملنات جی مکہ منتری تین دسمبر کے بعد بنے گے تیلنگ آنا میں ایک سنامی ہے ریون ریڈی بنے گے تیلنگ آنا میں دوبارہ سے کانگریس کی سرکار آ رہی ہے اور میزورم میں بھی جو سرکار آ رہی ہے آپ کے آلائنس والی کانگریس کے ساتھ ہی آلائنس کا ہوگا کیونکہ وہاں کے مکہ منتری نے پردان منتری کے ساتھ سٹیج سیئر کرنے کو منا کر دیا تو یہ چار راجعے میں کانگریس آ رہی ہے اور دانس کرنا تو میرا بنتا ہے جی اوکے چلیئے ایک کہاوت ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو آپ نے کانگریس کا کھیل بگاڑا ہے یا بنایا ہے یہ سوال ضرور آئے گا کیونکہ کل بھی اچارے پرموت کشم جو کی کانگریس پارٹی کے نیتا ہیں پریانکا گاندی جی کے ایڈوائزر انہیں بولا کہ اگر مدی پردیش میں بیجے پی کو جیت کی جیت ہوتی ہے تو اس کی بیدھائی شیورا سنگھ چوہان کے ساتھ ساتھ اکھیلے شیادف کو بھی جائے گی کیونکہ جو انہوں نے کرم کرا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں نہیں ہم تو مدی پردیش میں اپنا بنانے کے لیے گئے تھے کسی کا بیگاڑنے کے لیے نہیں پر آپ کا ایک دو بن رہے ہیں شاید بیگاڑنے کا ہم کام کرتے بھی نہیں ہیں ہم ہمیشہ پوجیٹیو رچنات مگ راجنیتی کرتے ہیں لیکن میں اتنا جرور کہنا چاہوں گا کہ جب چناؤں شروع ہوئے تھے تو مدی پردیش میں کانگریس کی کا ماحول دکھائی دے رہا تھا اور اب ایکجٹ پول کچھ اُلٹ پتا رہا اگر ایسا ہے اگر ایکجٹ پول صحیح اترا تین تاریخ کو تو اس کے لیے جمعیدار کیول اور کیول کبلنات ہوں گے دوسرے آپ کے سو کے مادیم سے مجھے پتا چلا کہ بھارت کا لوگتنتر سینگول سے ہوتے ہوئے دوبائی پہنچ گیا ہے میں جو ہمارے اسٹڈنٹ بیٹھے ہیں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ دوبائی میں لوگتنتر نہیں ہے دوبائی میں امیروں کا ساسن ہوتا ہے امیر ہوتے ہیں ہمارے مہدی جی بھارت میں بھی امیروں کا ساسن لانا چاہتے ہیں امیروں کو ساتھ رکھتے ہیں ہوای جا جاؤں میں امیروں کے لیے کام کرتے ہیں پیچھے ایک ایک اکانومی سروے آیا تھا تو بھارت جہاں تک مجھے یاد آرہا شاید ہو سکتا ہوں اگر غلط ہو تو کریٹ کر دیں مجھے کہ ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس دیش کی تیہتر پرسنٹ یا تین دسمبر کے بعد نردھاریت ہوگا کیونکہ سپا تو پی ڈی اے بنا چکی ہے اور ہار کے لیے اگر کوئی ذمہ دار ہوگا تو کمل لات ہوں گے آگے پی ڈی اے ہمارا گھٹ بندن نہیں ہے پی ڈی اے ہمارا نارا ہے ہمارا فورمولا ہے پشڑہ دلیت الفسنکھک آدیوازی اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں چناؤوں میں پی ڈی اے بڑا فیکٹر ان میں بھی ہے اور آنے والے چناؤں میں بھی ہوگا چھوویس میں بھی میں ایک بات بتاؤں اگر اگر چھتیس گڑ میں بھوپیس بھگیل مجبوط نظر آ رہے ہیں تو کیول اس لیے کہ انہوں نے ساماجک نیاہ کے لیے کام کیا راجستان میں آپ نے کہا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے یہ امید لگائے بیٹھیں کہ سچین پائلٹ کانگریس کو بگاڑیں گے انہوں نے کہا کہ راجست پائلٹ کے ساتھ بھی یہ کیا تھا اور گوزر سماج کا نام بھی لیا راجستان میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی تو بہتر گوزروں کو گولیوں سے بھوندیا گیا تھا ان کی ہتیاں کی گئی تھی اسے گوزر سماج گوزروں کو سائیڈ لائن کرا راجستان میں جس کا اس پوری بیٹ بی جی پی نا تو جان سے مارا جی 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 بی جی پی نا تو ہتیاں کی اور کمالنات ذمہ دار ہے تحسین پورا کمالنات ذمہ دار ہوں گے اگر جو ہار ہو رہی ہے جیسے راجست کمار بھاٹی نے بولا یہ ان کا وشیش عدیکار ہے بولا اور یہ ان کا وشلیشن کرنے کا عدیکار ہے لیکن میں آپ کو اس چینل پہ چنوٹی دیکھ کے جا رہا ہوں امی جی آج سے نہیں میں پہلے سے آپ کے پاس آ رہا ہوں نہیں آپ بول رہے لگا 3 دیسیمبر کے کمالنات جی نے آپ کو انٹرویو بھی دیا کانفیڈنٹ ہے میں بتا رہا آپ کو 3 دیسیمبر کے بار جو سرکار بنیں گی اس کے مکہ منتری کمالنات ہوگی اس انٹرویو میں مجھے یاد آ رہا ہے کمالنات جی نے کہا تھا کہ اکھیلیش کو ووٹ دینا مطلب ویسٹ کرنا ہے اپنا ووٹ تو وہ بھی شاید بھول چکوے ہوں گے چھوڑ دیجے جو یہ راجستان کی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے میں ان سے بہت بینمتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں پچھلی بار سوال آکھ ووٹوں کے مارجن سے آپ کی سرکار بنی تھی تب کڑنی سینہ نے یہ نعرہ لگایا تھا واسندرہ تیری خیر نہیں اور موڈی جی آپ سے بہر اس باری خیر ہے واسندرہ جی کی نہیں ہے بلکل واسندرہ جی تو ساتھ کڑی ہے پارٹی تو کیا ایک منٹ بھائی کائے بیچ میں بول رہے ہو چلا کیوں رہے ہو لیکن اس بار نہ تو کڑنی سینہ ویروت کر رہی ہے اور سچین پائلیٹ کے مادن سے جو آپ نے گوجر بھائیوں کو بہلا پسلا لیا تھا آپ گوجر بھائی بھی ویروت میں ہیں اور کرنل بیسلا کے بیٹے ویجے بیسلا کو چنال لڑا کر جو بھارتنیتا پارٹی نے ایج لیا ہے اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اوکی اوکی یہ یہ بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے کرنل بیسلا کے جو بیٹے کرنل بیسلا کو لڑایا تھا تب ہی نہیں پہ سرکار بنی تھی بیجے پی کی بیٹے کی بیٹے کی بیٹے کی پولٹیکل حیثیت نہیں ہے راجستان میں وہ نہیں کہہ لیکن ہم لڑے تھے جب کرنل صاحب لڑے تھے اس کے بعد کانگریس کی سرکار بنی یہ بلکل صحیح کا میرے بھائی نے سیلپ گول اس کو کہتے گول ڈھوننا اپنا فٹبال لینا اس کے اندر مارنا یہ سیلپ گول ہوں گے سیلپ گول آپ لوگ نے کیا ہے سچین پائلٹ کو جس پرکار اپمانت آپ نے کیا تھا وہ سیلپ گول آپ نے کیا سوال آپ ووٹروں کے دوارہ سوال 22 لاکھ نیا مت داتا اس بار نیا ووٹر نگلا ہے وہ بھی نریندر موڈی جی اپنے اپنے چیز کہہ رہا انہوں نے ایک بات شروع کی تھی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ سکتا ہے کہ کسی کو نکمہ نکارا اور گددار کہنا سن لیجی مجھے لگتا ہے ایسی شبدہ دوسری بات میں سے پوچھنا چھتا ہوں چناؤ کے ایک دن پہلے جو آخری آیٹ چپا ہے کانگریس پارٹی کا اس میں کس کی تصویر تھے اشو گہلوت کی تصویر تھی کھڑگے جی کی تصویر گائب دلیت نیتہ راشتیہ دیکش گائب راحل گاندی کی تصویر تھی نہ سچین پائلٹ نہ کوئی اور نیتا یہی دکھاتا ہے کہ کس پرکار سے کانگریس پارٹی کی سوچ ہے کہ گوجروں کا اپمان دلیتوں کا اپمان وہ تو چھوڑ دیجئے پر مہلاؤں کا اور یواؤں کا جس پرکار سے اپمان کیا دیکھیں راجستان میں رہے نہیں ہیں وہاں پر بے روزگاری چرم پر تھی اور اس کے بعد 18-18 پیپر لیگ ہوئے اور سارے پیپر لیگ کے مافیا کانگریس کے ساتھ جڑے تھے اس لئے یہ بدلاف کا ووٹ نہیں یہ بدلے کا ووٹ تھا اور نشیت روپ سے راجستان میں جو نتیجہ آئیں گے وہ ان کو چوکھانے والے ہوں گے اور کئی ورشوں تک کانگریس پارٹی کی سرکار وہاں پر ربھرنے نہیں راجستان میوار شکھاوٹی ہڑوٹی جیسلمیر بیکانیر ڈھونڈار اور جیپور یہ سمبھاگوں میں لگ بگ لگ بگ بٹا ہوا ہے میں یہ سوال اس لئے پوچھا ہوں سنجے جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ سچن پائلٹ سچن پائلٹ خود ناراض نہیں ہو سکتے لیکن ان کو ایک بہت بڑا ووٹ بینک تھا تو ان کو مکہ منتری دیکھنا چاہتا تھا اور مکہ منتری نہیں تو پی سی سی ایڈرکس تو دیکھنا ہی چاہتا تھا لیکن سچن پائلٹ کے ساتھ جو کانگریس نے کرا یا پھر کانگریس کے راجستان شاہ سن نے کرا اس کا کھامیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے کیا امیش دیکھئے جتنے ایگزٹ پول کے آنکلن ہیں اس میں لگ بھگ ایسا لگ رہا ہے کہ بی جی پی کو بڑھت ہے اگر بی جی پی کو بڑھت ہے تو کہیں کہیں کانگریس پچھڑ رہی ہے آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ گوجر سمودائے کے جو ووٹر ہیں پچھلی بار دوہزار اٹھارہ کے چنوام انہوں نے بڑھ چڑھ کر ووٹ کیا کیونکہ ایک امید تھی سچین پائلٹ پارٹی کے چہرے تھے انہوں نے جم کر پارٹی کا پرچار کیا اس سمیں ایک امید تھی کہ سچین پائلٹ ان کے سمودائے کا ایک ویکتی راجستان کا مکھے منتری بنے گا اس بار لگ بھگ یہ تیہ ہے اگر کانگریس جیت بھی جاتی ہے تو وہ اشو گہلوت کی جیت مانی جائے گی اور کسی بھی صورت میں اشو گہلوت کو ہٹا کر سچین پائلٹ کو مکھے منتری بنانا پارٹی کے لئے سمبھاو نہیں ہوگا تو سندیش ایک مجھے لگتا ہے ان کے کور سپورٹر جو ہیں گوجر سمودائے کے لوگ کہیں نہ کہیں ایک سندیش ان کے بیچ میں گیا کہ اگر کانگریس جیت بھی جاتی ہے تو سچین پائلٹ کے چہرے سی ایم بننے کی سمبھاونا نہیں ہے تو ان میں اداسین تا آئی ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا ووٹ جتنا بڑھ چڑھ کر انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں کانگریس کے لئے ووٹ کیا تھا وہ کہیں نہ کہیں کھسک کر بی جے پی کی طرف گیا ہوگا ان چناؤں میں جی ایک 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 سوال میں آتا ہوں میں سید جواد آپ کے پاس آتا ہوں آپ کا کیا سوال ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے اس چناؤں کے اندر کانگریس کے لئے زیادہ سٹریس کی بات ہے کیونکہ دو راجیوں میں لگ بگ ان کی سرکار ہے اور مدبردیش پہ وہ ایج پہ نظر آ رہے تھے لیکن اب پیچھے نظر آ رہے ہیں ایک بات تو آپ کے سوال کے اندر ہی سوال نکل آیا کہ بہت وقت سے ایک بات کہی جاتی تھی کہ موڈی میجک اگر آپ کی بات صحیح ثابت ہوئی تو موڈی میجک کام نہیں کر رہا ہے اگر یہی موڈی میجک اگر ہوتا تو چھتیس گڑھ میں یہ نتیجے کو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہوتے مدبردیش میں بھی اتنا بڑا کلین سوپ نہیں نظر آ رہا ہے جس طریقے ایگزٹ پول آ رہا ہے اور ابھی راجستان کے اندر بھی اس سٹی وہ مدبردیش میں اٹھارہ سال بھکے شاہستان کے بعد بھی بی جے پی اگر سرکار بنانے کی سٹیٹے میں آ رہی ہے تو آپ کو وہ کلین سوپ نہیں نظر آ رہا مطلب کمال کی بات کر رہے ہیں آپ موڈی میجک جو ہے نا وہ ختم ہو گیا آپ کی اس بات سے تو ثابت ہو گیا کہ موڈی میجک ختم ہو گیا اور دوسری بات بتا دوں پیتیس ویدہائیہ کیسے ہیں جو وحسندر راجی خیمے کے تھے اور وہ نردلیہ چناؤ لڑ لے ہیں آپ کو پتا ہوگا کیلاش میگوال صاحب جنہوں نے میگوال کئی تو بیٹھ گیا اٹھارہ بیٹھ گئے تھے اس میں سے ابھی بھی باقی ویدھائک ان میں سب سے آتا بھارتی جانتا پارٹی میں قریب اور لگ بگ لگ بگ یہی کانگریس میں تھے بیس سے بائیس عدیق ویدھائک جو ہیں ان کے خلاف لڑ لڑے ہیں تو جس موڈی میجک کی بات کری جاری چناؤ کے اندر ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ وہ موڈی میجک کام نہیں کر رہا میں جواب لیتا ہوں شہزاد آپ اس کا جواب دیجئے پھر سنجید جی میں اس پر آتا ہوں موڈی فیکٹر کتنا ان راجیوں میں حاوی رہا ہے شہزاد پوروالا سید جواب کا کہنا ہے کہ موڈی میجک نہیں ہے آپ کا بھی کچھ ہے سوال پوچھ لیجئے سوال پوچھنا چاہتا ہوں شہزاد بھائی سے یہ چناؤ سے پہلے دوزار بیس میں یہ نارہ لگایا تھا کہ کانگریس مکت بھارت ہو جائے گا آج مجھے لگ رہا ہے کہ بی جے پی مکت بھارت ہونے جا رہا ہے یہ نارہ انہوں نے کیوں نہیں لیا دوسرا سی ایم کے فیس تو کانگریس کے پاس سارے ہیں آپ کے پاس کون جی سٹیٹ میں سی ایم کا چہرہ تھا یہ ایک اچھا سوال ہے دیکھیں جہاں تک سی ایم فیس کی بات ہے تو کملنات جہاں پر مدی پردیش میں سرکار نہیں تھی کہ وہاں پر کملنات کو گوشت کر دیا پرنطو جہاں سرکاریں تھی چھتیزگار اور راجستان وہاں پر اشوگ گہلوت یا بپیش بھاگیل کو نہیں بنایا تو مجھے لگتا ہے اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ اپنی سرکار کی گارنٹی لینے کو تیار نہیں تھے یہ لوگ گارنٹی پورے دیش میں چلاتے اپنی گارنٹی لینے کی ستھیتی میں نہیں ہے میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا بھائی صاحب اچھا اور جہاں تک موڈی میجک کی بات ہے امیج جی باقی سب تو چھوڑ دیجئے آٹھ نو ورشوں میں ایسا میجک چلا ہے جو روم روم کرتے تھے آج وہ کمنڈل لے کر رام رام کھڑتے رہتے ہیں اور ہم مندر مندر کے چکر کاٹتے ہیں ارے سید جواد صاحب ارے جواد صاحب کہ ہے آپ کا ہے اُلج رہی اتنا بھائی ارے جواد صاحب ارے بھائی اتنا کیوں پریشان ہے بھائی ارے رام مندر مندر اتنا پریشان کیوں ہے جواد ارے بھائی ہے امیج جی ارے امیج جی میں موقع دے رہا ہوں یہ پریشان کیوں ہے یہ سید جواد کیوں پریشان ہے امیش بھائی ٹی وی چینلوں کو جب کھول رہے ہیں جتنے آکڑ اس پر دکھائی دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی ایک جت پول کرنے والے ہیں مجھے باباؤ کے جیسے دکھ رہے ہیں کوئی کم کوئی زیادہ کوئی تال میں مجھے لگا ہے بابا یوگی بابا کہتے ہیں مجھے لگا بابا جیسے دکھ رہے ہیں بانچ راجیوں کے چناوں میں بڑے ڈنکے کی چوڑ پر موڈی جی کو آگے کر کے چناوں لڑا گیا ہے یدی پانچ راجیوں میں قراری شکست ہوتی ہے بھارتی ایجنطہ پارٹی کی کیا یہ مانیں گے کہ موڈی ماجک ٹھیک ہے آپ کا سوال بڑا ہے موڈی مادک ہے کی نہیں ہے سنجھے کمار جی سے بہتر کون ہوگا بھئی سیدات پونہ والا تو ان کی پارٹی کے ہے تو جب آپ دیں گے تحسین ان کے ویروڈی ہے راج کمار بھارٹی ان کے ویروڈی ہے سنجے کمار کیا آپ کو لگتا ہے موڈی اگر چنام میں جاتے ہیں تو پلس کرتے ہیں یا موڈی کا فیکٹر کا ایمپیکٹ نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے کہ پردان منتری موڈی کی اپنی چھوی برقرار ہے ان کی پاپولارٹی برقرار ہے بی جے پی جتنا بھی پردرشن کرتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بی جے پی تین راجیوں میں ہار جائے لیکن اس کے باب جود جو ووٹ بی جے پی کو ملے گا اس میں پردان منتری موڈی کا ایک بڑا کانٹریبیوشن ہے کیند سرکار سے سیٹسویکشن ہائی ہے پردان منتری موڈی کی پاپولارٹی ہائی ہے اور یہ ازیوم کرنا ہوگا کہ اگر پردان منتری موڈی کیمپین نہیں کر رہے ہوتے یا اگریسیولی وہ پارٹی کو نیتریتو نہیں کر رہے ہوتے تو شاید بی جے پی کا پردرشن اور خراب ہوتا تو یہ کہنا کہ موڈی میجک اگر بی جے پی ہار بھی جائے تو کم سے کم مجھے نہیں لگتا ہے کہ موڈی میجک بلکل گائب ہوگئی یہ ضرور ہے یہ ضرور ہے کہ پردان منتری موڈی کی اپنے پارٹی کے لیے ووٹ جو کھیچنے کے لیے ویدان صبح میں کم اور لوگ صبح میں جادہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے شہداد میرا سوال یہ ہے اور یہ سوال میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نریند موڈی پہ holy and solely dependent ہے بھارتی جانتہ پارٹی موڈی جی آئیں گے نیا پار لگائیں گے اور ایسا کناٹک کے اندر آپ کے سی ایم نے کس طرح کا پردرشن کیا لیکن اس کے باپ جوت آپ کو امیتی کی موڈی گئے ہیں امیچہ گئے ہیں نڈہ جی گئے ہیں اور کاشتر پر موڈی فیکٹر ہے تو جیت مل ہی جائے گی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اگر راجستان میں یہ آکلن کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے زیادہ وہاں پر depend کیا اور مدی پردیش میں نہیں کیا تو مجھے بتائیے پھر مدی پردیش میں تو سیدھے سیدھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے موڈی ماجیک چلایا ہے دیکھیں اس پرکار کا وشلیشن جو ہو ہے وہ چین آتماک روپ سے نہیں کیا جا سکتا نریندر موڈی جی ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑے ایسٹ ہے نشت روپ سے ان کی سرکار جو کیندر میں چل رہی ہے اس کے چلتے آج ارث ویوستہ ساڑھے ساتھ فیصد کی ریٹ سے بڑھ رہی ہے آج سب سے تیزی سے بڑھنے والی ارث ویوستہ ہے تیرہ کروڑ لوگ گریبی سوال نکل آئے ہیں جس پرکار سے اجولہ یوجنا ہو یا نل سے جل یوجنا ہو یہ ساری چیزیں موڈی جی کی اپلپ دی ہے تو نشت روپ سے ہم اس کو گنائیں گے آپ کے پاس ایسا آپ کے پاس لائیبیلیٹی ہے کہ راہول گاندی کا آپ چہرہ آگے نہیں کرنا چاہتے ہیں یا کئی جہاں پر جہاں پر راہول گاندی گئے ہیں وہاں پر آپ کو فائدہ نہیں ہو کر تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنے آپ کہہ راہول گاندی لائیبیلیٹی ہے موڈی ایسٹ ہے آپ کے اکورڈنگ میں تو کہتا ہوں کہ ان کا آقلنگ کیجئے جہاں پر بھی راہول گاندی کا ہستک شیپ رہا وہاں پر دیکھیں سنجیب جی آپ کو موقع ملے پانگریس کے لیے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے ان کا کہہ رہا ہے کہ کب تک موڈی جی کے پیچھے چھپے رہیں گے ایسا ہے کہ جس پارٹی جس پارٹی کا پورا اصطیتو ایک پریوار پر نربھر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک نیتا جو ہمارے پردھان منطری ہے جو دیش کے لیے ستت کام کر رہے ہیں ان کے کاموں کو ہم نہ لے جائے جنتا کے پاس تو مجھے لگتا ہے یہ بڑی انیہ تیسیم پورا والا اگر موڈی ووٹ دلارہے ہیں میں آرہا ہوں میں آرہا ہوں آپ کے پاس آپ کے پاس بھی رانا جی آرہا ہوں اگر موڈی ووٹ دلوارہے ہیں اور بی جی پی اس کا استعمال کر رہی ہے وہ ان کے نیتا ہے جیسے کانگریس کے پاس راحل گاندی ہے سماجبادی پارٹی کے پاس اکیلیش شادب ہے بی ایس پی کے پاس بہن مایواتی ہے امادنی پارٹی کے پاس اروند کے جریوال بھگوانت مان سلیکے کے نیتا ہے بی جی پی کے پاس موڈی امیش شاہ ہے تو کیوں نہیں ان کو استعمال کرے گی اس کے اندر حرص کیا ہے موڈی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں موڈی کو آگے کر دیتے ہیں ابھیج جی کوئی بھی اگر انیلیسز ہو وہ بڑی گمبیرتا سے ہونی چاہیے اور میں اس بات سے بلکل اتفاق رکھتا ہوں کہ مانانی پردھان منتری ہماری دیش کے سب سے بڑے political leader ہے اور بھاچپا کے لیے وہ asset ہے اور صرف کیندر کی چناو میں نہیں راجی کی چناو میں بھی وہ ایک additional vote لاتے بہت سارے اسے fence sitters ہیں جو بھاچپا کے لیے اس لیے vote کرتے کیونکہ وہاں پہ مانانی پردھان منتری ہے تو اس کا استعمال کرنا بلکل جائز ہے no two ways about it لیکن دکت کا بات ہی ہے جب مانانی پردھان منتری سے لے کے امیت شاہ جیز تک جو بھی بات چیت کرتے ہیں دیش سے یوہ سے پرچار کے اندر بھی بات سے دھرم اور جاتی پر کرتے ہیں بھی اپنا پر فورمنسز پر بات نہیں کرتے امی جی میں نے آپ کے ایک شو پر چیز کہا تھا میں اس کو repeat کرتا ہو بھارتی جنتہ پارٹی وہ بگ بوس کی جو اوری ہے اوری کی طرح ہے اپنا کچھ نے بتائی ہم کی طرح ہے اوری وہ اوری ہے کیریکٹر ہے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی میں سے وہ اوری وہ یہ نہیں بتائی اوری کو پوچھ رہی آپ کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے وہ نہیں آپ نے یہ نہیں کیا ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہم وہ کرتے ہیں بھائیا آپ نے کیا کیا وہ بتاؤ اب آپ سننیے میری بات میں تھوڑی سی بات سماف تو نہیں دیئے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا آپ نے کیا کیا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اری پبلک پوچھ رہے ہو اور ہی کون ہے دیش بھی پوچھ رہا ہے بارتے جانتے بہی آپ لوگ دیش بھی پوچھتے ہیں ہم ہی نہیں جانتے ہیں اب آپ دیکھیں کانگریس کا مینیفیسٹ ہوتا راجستان کے اندر کوپی پیس کرتے ہیں اس کو ٹیلنگ آنا میں اور وہ مدی پردیش میں کر دیا بردی پردیش میں ساری ہماری بہین آئے نے پوچھی کہ ہم نے ایسا کیا کیا کہ آپ ہم کو پات سو روپے میں سلنڈر دے رہے اتر پردیش کے ہماری بہینے کو نہیں دے رہے یہ ان کا وہی ہے ایک ترک یہاں پہ ایک چیز کہنا وہاں پہ ایک چیز کہنا آپ نے نو سال میں آپ کا شاسن تھا مانین یا پردھان منتریک اچھے نیتا ہے آپ نے کیا ڈیلیور کیا وہاں جا کر راجستان میں سچین پائیلٹ کا اپمان ہو گیا وہاں جا کر آپ نے ایسا کیا یہ چیز کیا کر رہے کوئی اور کرے تو اس کو ریوڑی کہتے خود کرے تو ہم کرے تو ملے گار یہ کرے تو چمت کر یہ تو نہیں چلے گا اگر کسی کو ڈاؤٹ ہوئے کہ کون ہے یہ اوری تو میں آپ کو بتا دوں سمپل اور سرل شبدوں میں میں سمپل سرل شبدوں میں بتا دوں کہ جو راحل گاندی راجنیتی میں ہے وہی اوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہے تو آپ سمجھ دیں امیس جی امیس جی یہ طریقہ غلط ہے ارے ٹھیک آپ بولے اپنے سکتر بات امیس جی ان کی راجیوں میں پانچ راجیوں میں دو راجی سرکاریں ان کی تھی ایک راجی سرکار ہماری تھی مدیہ پردیش میں بیمارو راجی جس کو بنا کر چھوڑا تھا ہم نے اس کو وکست راجی بنایا ہم نے وہاں کے سارے کام گنوائے مدیہ پردیش کی ایکانومیات سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والی نقسل مکت کیا بڑا چالو دھوکے باس پارٹی کوئی نہیں ہے انہوں نے رکھو آیا تھا اب بات کر رہے تو بتائیے کون ہیں یہ تھے بیواجنکاری لوگ لے کر آئے تھے سوچ لے کر آئے تھے ہم نے تو کہا کہ ہم اپنے کام کے ساتھ تم اپنا کام گنوائے دو ٹھیک ہے آپ تحسین بول لیجے 10 سیکنڈ اور اس کے بعد میں آپ کی بات آ رہا ہوں آپ کافی دیر سے نہیں بولے آپ بھی نہیں بولے ان کو صرف ایک ہی لائن ہے کیونکہ من کی بات لمبی اور کھوکلی ہوتی ہے کام کی بات ستیق ہوتی ہے یہ چلے تھے چوبی جی چلے تھے چھبے جیوان ہیں دوبے جیوان کر رہے گے اب میں ان کا اتر دیتا ہوں ان کو کارس سینسس کی بات کی آپ آج اس منچ پہ بتا دیجی آپ کارس سینسس کے خلاف ہیں چلو آمنے پہلے نہیں کیا آج تو کہہ رہے آپ کہہ دو اس کے خلاف ہیں یہاں پر آکر شو پہ کہے گے آپ یہ کر رہے ہو آپ اس کے خلاف ہو یا نہیں بیجے بھی بیہار میں اس کا کریٹ لیتے ہیں بیہار میں اس کا کریٹ لیتے ہیں یہاں پر آکر ہیں اُلتا کہتے ہیں ہم کریں تو چمتکار یہ کریں تو بنے گاڑ یہ ہی ان کا منطرہ ہے جی جی 1931 تک اس دیش میں کارس سینسس ہوتا تھا سنیے 1951 میں روکا کس نے وہ غلط تھے کنے پہلے یہ بتا دو بتاتی جی انیس سے کیون میں روکا 1951 میں غلط تھے اب وقت ہے ایک بریک کا لیکن آئیے دیکھتے ہیں چلتے چلتے ٹویٹ موٹرولا کے فون سے یہ تو ایکزٹ پول ہے ہمیں تو ایکزیکٹ پول کا انتظار ہے صحیح کہا راہول لے کہ ہمیں ایکزیکٹ پول کا انتظار ہے تیم دسمبر کو ایکزیکٹ پول آئے گا اور بریک لیں گے لیکن بریک کے بعد ایک بریکنگ نیوز آئے گی دیکھتے رہیے نیوز 18 انڈیا پر آر پار رکشہ کیوں نہیں کر پائے آج وہ رکشہ کر رہے ہیں تو بھی نیتراز ہے بھئیہ وہ تم مال بچائیں گے اپنا چانک کی نظر ہے مال پہ کہ چھوڑ آئے اور چھوڑ سے ہم نہ دھڑے ارے چھوڑ آ رہے ہیں نا چھوڑی کرنے تو ہم تو سو رکشہ کریں گے یہ چھوڑ ہے اسرائیل کے بیچ پھر سے شروع ہوئی جنگ صبح ساتھ بجے آہستائی سنگرش ورام ختم ہونے کے بعد اسرائیل نے خماس کے ٹھکانوں پر پھر داگے روکھے غازہ میں یود ورام کے بیچ ہماس نے دو دیشی ناغرے کو سمیت دس بندگوں کو ریا کیا رفا کروسنگ سے ریا ہوئے لوگوں کو اسرائیل لے کر پہنچی ریڈ کروس سوسائٹی اسرائیل کے قید سے ریا ہوئے فلسطینی لوگوں کی حماس کے قید سے ریا ہوئی مہلا کا کرائے گیا میڈیکل چیک اپ اسرائیل کے شیبہ میڈیکل سینٹر میں چیک اپ کے گھار لوٹ رہی رہا ہوئے لوگ حماس نے تیس فلسطینی کے بدلے دس بندگوں کو کیا رہا نو مہلا اور ایک لڑکی کے ہوئے رہائی حماس کے قید میں ابھی ایک سو چالیس لوگوں کے ہونے کی امید حماس کے قید سے ریا ہوئے لوگوں کو پریوار والوں کے حبالے کر دیا گیا پچپن دن بعد اپنی ماں اور بھائی سے مل کر بھاوق ہوئی اسرائیلی لڑکی اسرائیلی سینہ کی کاربائی ایرام سمرتت آتنک بادیوں سے باری ماترہ میں ہتھیار برامت کیے گئے ویسٹ بینک میں آتنک فیلانے کا پلان تھا یودھو ایرام کے بیچ رات سامگری لے کر دوستو چرک غازہ پہنچے کھانا پانی کے ساتھ ایزل ڈیزل ایندن اور گیس کے کنٹینر بھی پہنچے فلسطینی لوگوں کو ملے گی بڑی رہا فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بعد ویسٹ بینک پہ ہوا بوال قیدیوں کی رہائی پر جشن بنانے کے لئے اکٹھا ہوئے تھے لوگ اسرائیلی سینہ نے آنسو گیس اور ربر کی گولیاں چلا کر کیا تھے تربتر رمالا میں امریکی ویدیش منتری اور فلسطین کے راشت پتی کے بیچ ہوئی ملاقات غازہ میں یودھو ایرام آگے بڑھانے اور لوگوں کی مدد پر ہوئی چرچہ تیل عویب میں امریکی ویدیش منتری انٹینی بلنکن کا بیان کا ابھی ہمارا فوکس تنگرش ویرام بڑھانے پر غازہ سے اور زیادہ بندکوں کو نکالنے کی کوشش یمن کے ہوتھی ویدھوئیوں کی اسرائیل کو دھم کی غازہ میں یودھو ایرام توڑنے پر اسرائیل پر حملے تیز کرنے کی دھم کی غازہ میں آج بھی جاری رہے گا اس تھائی سیز فائر دونوں ہی پکشوں نے یودھو ایرام ایک اور دن بڑھانے کے اوپر جتائی سہمتی یرشلم میں آتنگ کی عملے کے بعد پی ایم نیتن یاؤ کا ایکشن حملہوروں کے گھر دوست کرنے کے دیئے آدیش بس اسٹاپ پر دو حملہوروں نے کی تھی فائرنگ غازہ میں یودھو ایرام کے بیچ نیتن یاؤ نے ہماس کو ختم کرنے کی بات دور آئی ہے کہا آتنگ کبادی سنگچن ہماس کے ختمے تک جاری رہے گی جنگ اسرائیل کو نکتان پہنچانے لائک نئی رہے گا غازہ یرشلم میں اسرائیلی سنسط کے بار پردرشن پی ایم بینجمن نیتن یاؤ کے ستیفے کی مانگ جم کر کی گئے نارے بازی امریکہ کے نیو یورک میں فلسطین سمرتکوں کا پردرشن روک فلر سینٹر کے پاس فری فلسطین کے لگائے گئے نارے پولیس سے پردرشن کاریوں کو روکا اسرائیل کے خوفیہ ایجنسی موساد کے چیف کا دوہا دورہ غازہ میں یود برام اور سبھی بندکوں کی نیائی پر قطر کے ساتھ چرچہ سمبھا قطر کی مدستتہ سے ہوا ہے اسرائیل ہماس میں آستھائی یود برام تیلوی میں سین بیس کے بار اسرائیلی لوگوں کا پردرشن ہماس کے قید سے سبھی لوگوں کی بریایی کی مانگ بھارت اور اسٹریلیا کے بیٹ آج کھیلا جائے گا چوتھا ٹی ٹوینٹی مات رائیپور میں شام سات بجے سے شروع ہوگا مخابلہ بھلے باز رینکو سنگھ کو ونڈے ٹیم میں ملی جگہ ساؤت ایفریقہ دورے کے لیے بھارتی ونڈے ٹیم میں کیا گیا تھا شامل رینکو سنگھ کے علاوہ سائی سودرشن اور رجت پاٹیدار کو بھی ٹیم میں کیا گیا شامل بیار کی راجزانی پٹنا میں موٹر سائیکل سوار بدماشوں نے تابر توڑ فائرنگ کر دی گولی لگنے سے دو لوگ ہوئے زخمی سی سی ٹی وی کی مدد سے بدماشوں کی تلاش میں جوٹی ہے پولیس بیار کی ویشالی میں شکشک کا اپرند کر زبرند شادی کرانے کا آروب شکشک کے پریوار والوں نے سڑک جام کر کیا ہنگامہ پولیس نے لڑکے کو برامت کرنے کا کیا داوا اتر کوریا کے شواسک کیم جونگ ان نے اپنی بیٹی کے ساتھ وائیو سینہ کمان سینٹر کا دورہ کیا لڑا کو ویمانوں سے کیم جونگ ان کو دی گئی سلامی چین کی گلتی ارتویوستہ بیش تین سال میں پہلی بار شنگائی پہنچے راشتپتی شی جن پنگ بازار اور بیاپاریوں میں بھروسہ باہل کرنے کی کوشش شنگائی فیوچرز ایکسچینج کا بھی کیا دورہ میکسکو امریکہ سیما بیڑا کروز میں ہزاروں پرواسی لوگوں نے ڈارہ ڈیلا گریبی اور راجنیتی کا اصطرتہ کی وجہ سے پلائن کرنے کو مجبور ہے لوگ میکسکن شہر تاپچولس امریکہ کے لئے روانہ ہوا تھا پرواسیوں کا کارما انگلینڈ کے برمنگم میں یو ای ای فٹ پول میچ کے دوران بوال سٹیڈیم میں انٹری نہیں ملنے پر پولیس اور پولیش کلپ کے سمرتکوں کے بیچ ہوئی جھڑا پولیس کارمی زخمی پرشیمی جاپان میں امریکی ائر فورس کی ویمان حادثے کے بعد ٹوکیو نے پینٹیگن سے کی اپیل آسپری ویمان کی اڑان پر روک لگانے کی مانگ کی گئی روز کے قبضے والے جانسٹ میں بہیشن ہوئی جنگ روز نے یوکرین کے لڑاکو ویمانوں کو مار گرانے کا دعوہ کیا سینٹ ڈپو کو بھی کیا گیا تھا اور انبیر کپور کی فلم اینیمل ریلیس ہوئی ایڈوانس بکنگ سے فلم نے کیا 19.7 کروڑ کا بزنس ساؤتھ کے درشکوں کے لیے فلم کو تیلگو تمیل اور ملیالم میں بھی کیا گیا ریلیس تاگیت مار پھول میں مدھر پردیش میں بی جے پی کو باؤمت ملنے کا آنمان مدھر پردیش میں بی جے پی کو 127 سیتے تو بھئی کومگرس کے خاتے میں 100 سیٹ آنے کی امید جتائی گئی مدھر پردیش کے مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان نے راج میں پھر سرکار بننے کا دعوہ کیا بولے پرچاند باؤمت سے بھیتے گی بی جے پی کوئی ٹکر میں نہیں مدھر پردیش کے گری منتری مدھر پردیش کی چوہان پر کانگرس نے تاگیتا دکھو جے سنگھ کا بڑا بیان بولے مدھر پردیش میں کانگرس کے خاتے میں آئیں گے 130 سے زیادہ سیٹیں راجستان چنانب رجانوں پر بی جے پی نیتا اور جھوٹ باڑا سیٹ سے امیدوا راجوبردن سنگھ راٹھوڑ نے کہا راج میں جنتہ چاہتی ہے پریورتن بی جے پی کو ملے گا باؤمت راجستان کے چنانب رجان میں کانگرس سرکار جات جیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ٹارگٹ ماں پول میں راجستان میں بی جے پی کو 104 سیٹ کانگرس کو 83 سیٹ ملنے کا انمان راجستان کانگرس سدیکش گوین سنگھ ڈوٹ آسرا نے راج میں پارٹی کی جیت کا دعویٰ کیا ڈوٹ سارا کا دعویٰ کی گیلوت سرکار کی ساماجک سرکشا یو جناو کو لوگوں نے کیا پسند کانگرس تیتا گورب بللپ نے راجستان میں 12 سرکار بننے کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کانگرس کو سبھی دھرم سمودائی کے لوگوں نے کیا ہے بوٹ ٹاگٹ ماں پول میں چھتیزگر اور تیلنگانہ میں کانگرس کو بڑھت ملتی دکھائی دے رہی ہے چھتیزگر میں کانگرس کو 50 سیٹیں تیلنگانہ میں 61 سیٹوں کے ساتھ مل سکتا ہے باو مر پانچ راجوں میں ہوئے ویدان سبا چناناپ کو لے کر کانگرس ادیاکش ملکار جن کھڑگے کا بڑا داواقہ چار راجوں میں کانگرس بنائے گی سرکار ایک راج میں ہوگی کانٹے کی ٹکر بھارت کی جی ڈی پی گروہ دوسری تیمائی کے دوران شاندار رہی اچھال کے بعد 67.6% پر پہنچی وکاس در پی ام موڈی نے ٹویٹ کر لکھا بھارت کی آرثک مضبوطی سے پیدا ہو رہے ہیں وکاس کے نئے افسر اور غریبی ان مولن میں ملے گی مدد بی ایس ایف کے ان سچوے ستھاپنا دیوست سماروں میں شامل ہوئے گریمانچوی امیت شا ڈیوٹی کے دوران آنپرانوں کا بلیدان دینے والے بی ایس ایف کرمیوں کو شددان چولی دی جارکند میں بی ایس ایف کے ستھاپنا دیوست سماروں میں آتنکو باد نقصال واد اور پوروطر کی سمسطہ پر بولے گریمانچوی امیت شا کہ بہت جلد دیش وہاں بانتھی اگرباد سے مکتو ہو جائے گا دو دن کے دوبائی دورے پر پہنچے پی ایم موڈی وشو جلوائیو سممیلن ملیں گے ساتھ دنیا بر کے نیتا جلوائیو پریورتن سے ہونے والے نقصان کو روکنے پر کریں گے چرچہ دوبائی پہنچنے پر بارتیے سمیدائے نے کیا بھاوی سواغت پرواسی بارتیوں نے اب کی بار چار سو پار اور بندے ماترم کے لگائے نارے پی ایم موڈی نے یو اے ای کے ایک اخبار کو دیئے انٹیویو میں کہا کہ بھارت اور سنیوکتہ عرب عبیرات حریت اور سمرد بھوش کو آکار دینے کے لئے ساتھ کھڑے ہیں دوبائی میں ساتھ دو پکشی بیٹھک کریں گے پی ایم موڈی یو اے ای کے دو دن کے دورے پر کہا آتمنیر بھارت یوجنا سے رکشا کھشیتر کو ملے گا فائدہ دکشن افریقہ کے دورے کے لئے بارتی کرکٹ ٹیم کا اعلان رویڈ شرمہ ہوں گے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بندے میچوں کے لئے کل راہول کو ملی ٹیم کی کمان تی ٹوینٹی ٹیم کی کمان سوری کمار یادب کو ملی جب وہ کشمیر کے پھول واما میں سینانے انکاؤنس میں ایک آتنکی کو کیا جیر راجعوری کے ناریا علاقے میں سندگدوں کو دکھائی دینے کے بعد سورکشا بلنے تیز کی آسٹر آپریشن کولکاتا کے درمتلا میں کینڈری منتری آمیت شاہ کریں گے پرتیبات سبح کو سمبودت جن سبح کے ذریعے شاہ پشچم بنگال میں مشن دوہزار چوبیس کا کریں گے شنکھنات چار دسمبر کو شروع ہو رہے سنسط کے شید کالین سترس سے پہلے سرکار نے کل بلائی سردلیہ بیٹھا کینڈری منتری پیلا جوشی کے مطابق سردن میں سرکار 24 بل کرے گی پیش بارتیہ چھاتروں کو ویزا دینے کے ماملے میں امریکہ نے توڑا سبھی ریکارڈ ایک لاکھ چوالیس ادار بارتیہ چھاتروں کو جاری کیا گیا ویزا پانچ راجعوں کے چنانوی رجان پار اتتر پردیش کے دیپیٹی سی ایم رجیش پاچک نے جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے ویپکش پر سادہ نشانہ کا جاتی آدھاری جنگڑنا سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے ویپکش تیلنگانہ چنانم میں بیجے پی نیتا اور گوشہ مل سے امیدوار ٹی راجع سنگ نے تیسری بار جیت کا کیا دعویٰ گولے راجع میں بیجے پی کو ملے گی دس سے زیادہ سیٹیں بیجے پی نیتا رمن سنگ نے چھتیز گڑ میں باون سے پچھپن سیٹ جیتنے کا دعویٰ کیا کا چھتیز گڑ مدھر پردیش راجعستان میں بیجے پی بھاری باومت سے بنائی گی سرکار بینگلورو کے کئی سکولوں کو ایمیل کے ذریعے دی گئی بم سے اڑانے کی دمکی چھاتھروں کے پریباروں کو جانکاری ہونے پر سکول میں مچا ہرکام ایمیل کے ذریعے بینگلورو کے سکولوں کو بم سے اڑانے کی دمکی ملنے کے بعد ایک سکول پہنچے کارناٹک کے ڈیپیٹی سی ایم ڈی کے شیو کمار ایمیل کے ذریعے ملی دمکی کے بعد بڑھائی گئی پندرہ سکولوں کی سرکشہ خالستانی آتنکی گرپت وان سنگھ پننو ماملے میں جانچ کو امریکہ نے کیا سواغات انٹونی بلنکر نے بھارت کے روک کی سراہنا کی بھارت کی جانچ کو اچھا اور اچھت بتایا ستانبے فیصدی سے زیادہ دوہزار روپے کے نوٹ بانکنگ سسٹم میں لوٹے واپس آر بی آئی نے دی جانکاری دوہزار روپے کے لیگل ٹینڈر بنے رہیں گے اترکاشی کے سلکیارہ ٹرنل میں حادثے کے بعد کا ایکسکلوزیب ویڈیو سامنے آیا ٹرنل کے اندر پسے مزدوروں نے اپنے موبائل سے رکوٹ کیا تھا ویڈیو ویڈیو میں ٹرنل کے اندر لائٹ اور کھانے پینے کے سامان کی ویوستہ دکھائی 17 دن کے بعد ٹرنل کے اندر سے سرکشن باہر آئے تھے سبھی اکتالیس مزدور اترکاشی کے سلکیارہ چرنل کے اندر کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا چرنل کے اندر آرام کھانے موٹرولا بھارت کا سب سے اچھا 5G سمارٹ فون برینڈ پریزنٹ آر پار میں آج کا مدہ میرا پریزنہ بہت مہتے پون جو ہر سمیہ مکلیش یاد ہو چاہے کوئی بھی بپکشک نہیں تو پی ڈی اے کی بات کر رہا ہے پچھلا دلت آدی واسی اور الف سنگکہ کی یہ بتائیے سماج وادی پارٹی میں کب پچھڑوں کو عددیکش بنائیں گے پچھڑا مطلب میں شیڈل کاسٹ کی بات کر رہا ہوں کب بنایں گے یہ پہلا پرشن آپ سے دوسرا ہمارا تحسین وائی سے پرشن ہے آپ بات کرتے ہیں کہ راہل گاندی ہر جگہ حل مچا رہے 1953 میں کمیٹی بنی تھی پچھپن میں ریپورٹ کیا گئی تھی نیہرو جی نے اس کو لاغو نے کیا انیس سو نبے میں منڈل کمیشن کی ریپورٹ آگئی تھی بھائی اندرہ گاندی اور راجی گاندی نے لاغو نے کیا بتائی یہ دوہرہ چلے ترکیوں ہیں میرے دوست نور پرسٹوں کو دونوں مطر ہمارے آنسر جی 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 میرا پہلا جواب تو یہ ہے کہ صبح بھولا سوام کو گھر آ جائے تو سب ماف کر دیتے ہیں یہ بات صحیح ہے جو آپ نے بھول کو چیپ نہیں جواب تو سنگ کہ کس بات پر رہوں جی جی انہوں نے سوال اٹھایا کہ کانگریس نے روکی تھی جن کرنا لیکن کانگریس اب تو سمرتھن میں ہے کہتو شاشن میں تو دلیت اور پچھڑوں کے سر پہ پی ساب کیا جا رہا ہے آپ کے راج میں اتنا 29,000 سکشک بھرتی میں OBC candidate کو باہر کر دیا گیا اور جنرل candidate بھر لیا گیا اور candidate اب پردر درسن کر رہے ہیں پولیس ان پر لاتھی بجار رہی پچھڑے کو اور دوسری بات کس ورگ کے لئے کام کر رہا اپنے آپ دیش کے پردان منتری اپنے آپ کو OBC کہتے ہیں لیکن OBC کے حقوں کی سب سے زیادہ حق ماری پردان منتری موڈی کے ساتھ سنم ہوئی ہے آج OBC راج نیتی سب آؤٹ کر دیا چھوڑے 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 دیش سب درز دینے پردان منتری شیر نرین رمودی تے انہوں ہی نہیں 2014 میں سم مہدان درز مہدان درز مہد بات امت کر امت بات امت مہد سری باقیلے سیادوں چھوڑے مہد بات بات اگری بات 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 امت بات موڈی جی کا کہیں پہ چہرہ نہیں ہے آج ان لوگوں کا چہرہ ہے جو مکھے منتری بھی نہیں ہے موڈی ماجک ہے کی نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی چناب ہو ایک ایک انٹرسٹنگ اینکڈوٹ میں نے دیکھا ہے بیٹے بارہ سالوں کے اندر اب 2013 سے یہ گھٹا کرم شروع ہوتا ہے اور آج 2023 یعنی دس سال ہو گئے اس کو لگ بگ لگ بگ نریند موڈی کا ماجک ہے کی نہیں ہے پچھلی بار 2013 کے ویدھان سبا چناب میں موڈی ماجک ہو ہے اگر دیش کے اندر تو ویدھان سبا چناب جیتنے چاہیے بیجی بھی وہ چناب جیتی 2014 میں موڈی ماجک ہے کی نہیں ہے بیجی پی چناب جیتی اس کے بعد ایک بڑا چناب ہوتا ہے 2017 کا ویدھان سبا اترہ بردیش کا چناب اترہ خند کا چناب وہاں موڈی ماجک ہے کی نہیں ہے بیجی پی چناب دیتی تب تو یوگی جی کا چیرہ نہیں تھا پھر 2019 پھر 2022 اور آج ہم 2023 پہ آگئے وہ موڈی ماجک پہ نرنتر سوال آتے ہیں اور ہمیشہ اس کے جواب دی جاتے ہیں بیجی پی کے سے بھی ایکسپورٹس کے بھی اور وپخش کے بھی لیکن ایک ملتہ بڑا مہتپون بات پر مدے پر بات گئی ہے لیکن ایک 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 سوال آپ ہی سے آپ ہی سے سوال ہے آپ سوال ہے سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کانگریس کی پلاننگ تھی کی ہم اپنے بوتے پر جائیں گے اپنے آپ کو سب سے بڑا دکھائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن میں پھر اپنی ہم دادا گری کریں گے یعنی پولٹیکل دادا گری کی میں بات کر رہا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے اس کو جھٹکا لگے گا جس طرح کا exit pole دکھا رہا ہے جو آپ موڈی ماجک کی بات کر رہے تھے اس کا تو بہت سٹیک جواب سنجا جی نے دیا کسی نے دھیان نہیں دیا تیسین بھائی نے میں سوچ رہا تیسین بھائی پوچھنگے سنجا جی نے کہا اگر بی جے پی جیتے تو موڈی ماجک کی بات کرنی چاہیے اور بی جے پی ہار ہے تو موڈی ماجک کی بات کتا ہی نہیں کرنی چاہیے سنجا جی نے کہا آپ ریپیٹ کر کے دیکھل سننا میں گارنٹی دیتا ہوں آپ دس لاکھ کے سرط لگائیں انہوں نے یہی بولا میں نے کہا تھا کہ سمپلسٹک انیلیسس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بی جے پی ہار بھی جائے چار راجیوں میں تو سیدھا سمپرک نہ سمبند نہ ہو کی موڈی ماجک کام نہیں کیا اور اگر بی جے پی جیت جاتی ہے تو آپ کہیں موڈی ماجک کام کیا ایسا سم ایسا ریوشلیشن نہیں ہونا چاہیے موڈی موڈی کی اٹریکشن پردان منتری موڈی کیلئے اٹریکشن ابھی بھی بھر قرار ہے اور اب اس سمیں ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے بہت بڑی بریکنگ سوری آ رہی ہے نتیجوں سے پہلے یہ بہت بڑی بریکنگ سوری ہے جیتنے والے کانگریس ایم ایل ایس کو ریسورٹ پولٹکس کی تیاری شروع ہو گئی ہے کرناتک ہو سکتا ہے ٹھکانہ سوٹروں کے حوالے سے خبر ہے نتیجوں سے پہلے جتنے ایم ایل ای کینڈیڈیٹ ہیں ان کو یعنی جیسے ہی سرٹیفیکٹ ملے گا اس کے بعد چارٹٹ پلین سے کرناتک لے کے جائے جائے گا راجستان مدبردیش اور چھتیس گڑھ کے اس طرح کی خبر آ رہی ہے اور تیلنگانہ میں بھی ہو سکتا ہے کرناتک میں ریسورٹ بک کر لیے گئے ہیں ایسی جانکاری مل رہی ہے آئیے کیا اس پر تازہ اپ ڈیٹ ہے جان لیتے ہیں نیتاؤں نے کیا کچھ کہا ہے مانری مکمنتری گھلوش صاحب اور کانفرنس میں گورنر سے ملے آئے اور وہ باڑا بندی کی تیاری بھی انہوں نے کل لی آندھر پردیش میں کوئی دو بڑے ریسورٹ بک کرا دی ہیں اب جہاں جڑیں گے وہاں جائیں گے اور تین تاریخوں پرنام آئیں گے تو اس میں جیادہ تر اس کو ریسورٹ کو کھالی کر کے لوٹ یائیں گے کچھ نہیں ملنے والا کہاں بک کرائے ریسورٹ بک کرا ہے ریسورٹ بک کرا ہے ریسورٹ بک کرا ہے جو لیکن میری جانکاری میں نہیں ہے اور یہ دی مان لو ڈاکٹر کروڑیلال جی یہ کہہ رہے ہیں اور ڈاک صاحب کی بات میں دم بھی مان لے تو یہ دی یہ جو اکڑا آرہا ہے جی پول کا دو تو بی جے پی کانگریس دونوں سب تیاری کرے گی اور یہ کوئی بجن کردن کرنے کے لیے تو ہے نہیں اور نام اسو گلوت ہے تو وہ تو کھلاڑی آدمی آس ٹریڈنگ کرنے والے وہ تو ماہر ہے بھاجا پا اور بی آریس دونوں ماہر ہیں ان باتوں پہ پجھلے بار بھی ہمارا بارہ سولہ میلے اس کو خرید لیے اب کی بار یہ ڈراما نہیں چلے گی ہم پورے طاقتمان بن کے بیٹھ ہیں اور اب میرے ساتھ پر دیب بنداری بھی جڑ گئے ہیں تو زوردار اب اندر ان کا بھی زوردار تھالیا ان کے لیے بھی میرے ساتھ کئی سارے مہمان ہیں لیکن آخرکار شہزاد پونہ والا آپ لوگوں نے کتنا مجبور کر دیا ہے ان سب کو اپنے ویدھائک اڑھانے پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈر رہے ہیں کہ کئی بی جے پی والے لوگ نہ آ جائیں لے نہ جائیں ایسا کیا کر دیا ہے بہت کیا بنا دیا دیکھیں یہ پہلی بار ایسا ہے پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ اپنے ہی ویدھائکوں کے پرتی یا جن کو ٹکٹ دیا ان کے پرتی اتنا بھاری اوشواس کہ یہ ٹکاؤں نہیں یہ بکاؤ ہے کہ ترنت کوئی آفر آئے گا تو چلے جائیں گے تو اس لئے ان کو بارے بندی میں رکھنا اور سرکار بھی تو سارے چار سال راجستان میں ایسی ہی چلی ہے ریزارٹ سے ہی چلنے والی سرکار ہے اب وپکش بھی ہے تو ریزارٹ سے ہی چلے گا پر تو بتائیے نا کہ ان کے کہاں ویدھائک گئے بی آر ایس میں بار ایس چلے گئے تھے تیلنگانہ میں کانگریس کے ویدھائک ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا بی آر ایس چلے گئے تھے اسی لئے ان کی تو پرتھا ہے کہ ٹکٹ لیتے ہیں لڑتے ہیں اور پھر اگلے دن کہیں اور چلے جاتے تو ان کی تو یہ پرتھا رہی ہے ریزارٹ سے ہی چلتے ہیں جی لیکن کیا پردی بنداری ریزارٹ پولٹکس کی ضرورت پڑے گی یا جنتہ کلیر کٹ مینڈٹ دے گی دیکھیں راجستان کے اندر جنتہ کلیر کٹ مینڈٹ دے گی اور جو ریواز ہے راجستان کے اندر سرکار بدلنے کا گراؤن پر سنٹیمنٹ یہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی راجستان کے اندر سرکار بنائے گی مجھے پردیش کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مہلا ووٹ نے زیادہ تر بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ کیا ہے اور اسی کارن بھارتی جنتہ پارٹی کا چناب میں سرکار بنانے کے چانسز زیادہ ہیں تو اس بار چانسز بہت کم ہیں کہ ریزارٹ کی پولٹکس چلے گی پر یہ درشاتہ ہے جو کل تک کہہ رہے تھے کہ ایک طرفہ ورڈکٹ آنے والی ہے کانگرس پارٹی کے پکش میں آج وہ خود 24 آورز بات confidence ان کا کم ہوتے جاتے تیسید پورا بھارا confidence کی کمی ہے کوئی confidence کی کمی نہیں ہے یا تیاری ہے یہ کوئی confidence کی کمی نہیں ہے میں تو ڈانس کرتے ہوئے آیا تھا لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دو امیش جی یہ 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 کیا بولا کیا بولا آپ نے امیش یہ ہمارے بیچی ہے بلے جاتے ریزارٹ میں کھے اسی کا جواب دے رہا تھا یہ پہلی بار میری زندگی میں میں سن رہا ہوں کہ چور آئے اور چور سے ہم نہ دھرے چور آ رہے ہیں نا چوری کرنے تو ہم تو سرکشہ کریں گے یہ چور ہے تو جو چوری کر رہے ہیں یہ پہلی بار ہو رہا ہے وہ چور کر رہے ہیں ماسٹر شٹوک چانک کیا نیتی اور ہم اپنا بچہ کر رہے ہیں یہ آپ ریزارٹ پولٹک سے چوری بند کرو ہم نہیں جائے گے ریزارٹ میں آپ چوری کر رہے ہیں تو ہم کو ریزارٹ میں ہی جانا پڑتا ہے لیکن سر لیکن سر ایک واق 10 سکند 10 سکند سر یہ ایک چیز مجھے بہت سپرائزنگ لگتا ہے کہ ووٹ جو ہوتا ہے یہ تو سیکرٹ ہوتا ہے لیکن یہ سارے لوگ کہہ جاتے مہیلاؤ کا ووٹ یہ آ جا رہا ہے OBC کا ووٹ یہ سیکرٹ ووٹ میں یہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ سب کو پتا چلتا کہ کس کا ووٹ کھا جا رہا ہے بھائی ووٹ سیکرٹ ہوتا ہے چوری سے آ جایا ایک چوری سے آ جایا راجستان کے اندر بہوزن سماج پارٹی کے 6 سے 7 ویدھائک تھے کس نے چوری کرے کوئی بھوڑے تو جانے کس نے چوری کرے تھے ایک واقع ہے کس نے چوری کرے تھے وہاں چور کون تھا شہدار 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 کیونے ایک واقع ہے انہوں نے کسی کو چور تو نہیں کہا پر ان تو اپنے ویدھائکوں کو مال سمجھنا کہ کہیں پر بھی کوئی آ کر ان کو اٹھا کر لے جا سکتا ہے اور پچھلی بار جب یہ تتھا گھتی چوری کا آروم لگایا تو انہوں نے کیس پہ کیا سچین پائلٹ پر سیڈیشن کا کیس ڈالا تھا کہ سیڈیشن کا کیس ڈالا تھا کہ سچین پائلٹ چوری کر رہے تھے جی لیکن دیکھیں چوری کا انوباب تو آپ کو بھی ہے آپ کی ویدھائک بھی چوری ہو گئے تھے اور چوری کس نے کرے تھے آپ بھی بتائیے بتا دیجی آپ دل پہ ہاتھ رکھے بھاٹی جی آپ کے ساتھ ہمارا پریچہ بہت پرانا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھے بتا دیجی مدبردیش میں آپ کی ویدھائک کس نے چوری کرے تھے پہلے تو آپ اپنے سینٹینس میں تھوڑا صدار کرو ہمیں چوری کرنے کا نہیں ہمارا مال چوری ہوا پھر بدل سے گرائی گئی تھی تب بی جے پی کے پر وقت تک کانگریس والوں سے دھمکا دھمکا کے پوچھتے تھے رکھشا کیوں نہیں کر پائے اپنے ویدھائکوں کی رکھشا کیوں نہیں کر پائے آج وہ رکھشا کر رہے تو بھی نہیں اتراز ہے بھائیہ وہ تم مال بچائیں گے اپنا چانک کی نظر ہے مال پہ اپنا مال بچائیں گے جی 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 چیزاد کا جواب ویسے تو ویدھائکوں کے ویدھائکوں کے ہوسٹ ریڈنگ کی تو ہم نے بات پیسی نہیں ہے پہلی بار اگر پورا سٹبل اٹھا کر چوری کرنے کا کام کیا تو کانگریس نہیں کیا تھا مہاراشترا میں vote ہمیں ملا تھا شیرسینہ کے ساتھ انہوں نے پورا سٹبل اٹھا لیا تھا بیہار میں vote ہمیں ملا تھا پورا سٹبل اٹھا لیا تھا تو یہ تو سٹیبل چوری کرنے والے لوگ ہیں اور چوری کرنے کی عادت کس کی ہے مجھے لگتا ہے جندا کو پتا کیا آپ کو لگتا ہے چھتیس گھڑ کے اندر کلیر کٹ کانگریس کی سرکار آ رہی ہے بلکل سرکار آ رہی ہے کارن یہ ہے کہ جو وہاں کے لوکل لیڈر ہے ان کو در کنار کرا گیا اس وجہ سے سرکار وہاں پر بدل رہی ہے بدل رہی ہے آپ کے آ رہی ہے سرکار بدل گئے آپ بول گئے گلتی سے بدل گئے بول گئے اچھا بھارتی یہ کہ جریوال جی کا کہ جریوال جی کا کھاتا کھل رہا ہے بھارتی ایک اس سوال کے جب کہ جریوال جی کا کھاتا کھل رہا ہے بھارتی کیجریوال جی کے بوٹوں کے پر تیشت میں نشیط طور پر یعفت ہونا ہی ہے مائنس تو ہونا نہیں پرست ہونا ہی ہے میں صرف یہ انڈیا گٹواندن تلاسل کا پریاس کر رہے لوگ سبحانے دیجئے اس کے بعد موقع مجھے لگتا ہے کہ راحل گاندی صاحب کی جو بھارت جوڑو یاترہ تھی اور امی صاحب آپ سے بھی کافی وقت پہلے ہوا تھا اس کا اثر جو ہے جو انڈر کرنٹ تھا مدے پردیش راجستان 36 گڑ جانتا ایک اچھا اچھا پولیٹیکل پوائنٹ بھارت جوڑو یاترہ بھارت جوڑو یاترہ بھارت یاترہ بھارت جوڑو یاترہ چاہے وہ کرناتک ہو چاہے تلنگانہ کی بیلٹ ہو اور کانگریز بھی اگر مدی پردیش میں مضبوط دکھی لڑائی کے لیے تو کملنات ایک بہت بڑا فیکٹر تھے لیکن بھارت جوڑو یاترہ بھی فیکٹر رہا لیکن وہ دل لد گئے جس میں راحل گاندی کو لائٹ بیجی پی لے سکتی تھی امیز جی اچھے یوٹیو پہ ویڈیوز بنانا لائکس لانا ویوز لانا اور چناو جیتنا اس میں سکسیسول ہوئی ہے اور ہم راحل گاندی کو پرائی منیسٹر امید ویڈ کرتے ہیں تب میں آپ کی بات سے اگری کروں گا کہ بھارت جوڑو راحل گاندی کو اگر انڈیا لائنس پروجیک کرے گا اس پرائی میری سٹیر فیس بیجی پی چو بیجی بیجی اچھے 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 آپ جن لوگوں کو امی جی اگر چوڑو کا امید راہل گاندی پردان منتری پرد کے امید بار بار جن لوگوں کو اپنے سو میں راجنیت کی طور پر بلاتے ہیں وہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں پارٹیوں کے پکش میں بھٹی 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 سیٹ بھٹی 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 اکھیلیش کو مدھیا پردیش میں جوڑو پھر پنجاب اور دلی میں آم آدمی پردی کو جوڑو آخری ایک پردی مناری 20 سیکنڈ شاپ 20 سیکنڈ بھارٹی جی تھوڑا پڑھ کے آئے جتا ہوتا پردیش میں بیجے پی کو دو ہزار چودہ میں ووٹ پڑا تھا اس سے زیادہ بیجے پی کو دو ہزار انیس میں ووٹ پڑا تھا اگر بیجے پی کی سیٹیں کم ہوئی اور سپا بسپا ساتھڑی تو ووٹ شیر تو بڑا ہی اگر بیجے پی کو بیالیس اور کانگریس کو پنتالی سے ستالی سیٹیں دکھا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے چھتیز گھر is a close call on 3rd of December چھتیز گھر ایک close call ہے بہت کانگریس پارٹی کو چھتیز گھر میں edge ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے بیس سیناریو میں 16 جو سیٹیں ہیں وہ close margin سیٹ سے اگر وہ 70% اس سیٹ جیت جاتی ہے تو وہ 45 کا آکڑا چھو سکتی ہے اگر بیجے پی 42 سیٹس بھی لے کے آ جاتی ہے تو دو سیٹس جو ہے جے سی سی کے پاس آ رہی اور ایک بی ایس بھی کے پاس آ رہی ہے تو which comes down to کانگریس پارٹی 45-44 پائے گی تو میں یہ ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہا کی بی جے پی چھتیز گھر کے اندر سرکار نہیں بنا سکتی بٹ کانگریس پارٹی کو edge ہے امیز جی بٹ کانگریس پارٹی کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہا